بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوتا وضو کرنا ہے پہلے نیل پالش اتاریں پھر وضو اور غسل کریں یا وضو اور غسل کر کے پھر نیل پالش لگا کہ آپ کوئی بھی فنگشن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں میک اپ کیا ہوا ہے نماز پڑھنا چاہتے ہیں وضو غسل کیا ہوا تھا تو اس میک اپ کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مہندی مہندی وہ مہندی لگانا درست نہیں ہے جس کا اپنا چھلکہ بن جاتا ہے ہاتھوں پہ لگائی اور آج کل بعض مہندیاں ایسی آئی ہوئی ہیں جو اپنا چھلکہ بنا لیتی ہیں جن کو اتارنے سے تکلیف نہیں ہوتی جلد نہیں پڑتی اس کو آپ اتارتے ہیں تو وہ کلر بن کے نہیں اترتی بلکہ چھلکہ بن کے سٹکر کی طرح وہ لگتی ہے چھلکہ بن کے اترتی ہے چاہے وہ مہندی کے طور پر لگائی جاتی ہے سٹکر کے طور پر نہیں لگائی جاتی لیکن مہندی بعد میں اس کا چھلکہ بن جاتا ہے اپنا چھلکہ جس کی اپنی تہ بقیدہ تہ بن کے اترتی ہے تو اس مہندی سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے وہ مہندی لگائیں کافی مہندیاں ایسی ہیں کون مہندی کا کافی مہندیاں ایسی ہیں جن کا اپنا چھلکہ نہیں بنتا وہ جلد میں رچ بس جاتی ہے اتارتے ہیں چھلکہ بن کے اگر اترے بھی تو جلد ساتھ میں اترتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہندی ٹھیک ہے وہ جلد کا حصہ بن گئی ہے جو جلد کا حصہ نہیں بنتی الہدہ سے اس کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے چھلکا بن جاتا ہے تو وہ مہندی لگانا درست نہیں ہے اس سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا تو یہ خواتین کو متوجہ رہنا چاہیے کافی مسائل ہوتے ہیں خصوصاً یہ دلہن کے لئے آج کلیس ہمیں کا پایا ہوا ہے کہ اس کے لئے وہی مہندی استعمال کی جاتی ہیں اکثر جس کا اپنا چھلکا مہندی کا بن جاتا ہے تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا خاتون جو دلہن ہے وہ پھر ہفتہ رہے چار دن وہ مہندی رہے جتنے دن رہے پھر وہ بیچاری نجس حالت میں بھی رہے گی اور اپنے وضو غسل اور نماز کو بھی انجام نہیں دے سکے گی تو احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے مومنین سمالتا میں سن دعاوں میں یاد رکھیں